سولن میں کرونا کرفیو کے بعد اب انلاک ون آرم ہو چکا ہے آردھ ویبستہ کو پٹری پل آنے کے لیے پردیل سرکار اور جلہ پرشاشن اوشی قدم اٹھا رہے ہیں سب بازار کھول دیے گئے ہیں بس اور آٹو کو چلانے کی گوشنا بھی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود سولن کی لائف لائن کہی جانے والے تھری ویلر ابھی تک شروع نہیں ہو پائے ہیں جس کے چلتے ان کے ماتھے پر چنتہ دکھائی دے رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ پردیل سرکار اور جلہ پرشاشن کی سبھی شرطوں کو پورا کرنے کو تیار ہیں لیکن ابھی تک ان کے پاس لیکت میں کوئی آدیش نہیں آیا ہے اور نہ ہی ابھی انہیں آٹو چلانے کی شرطوں کی پوری جانکاری ہے جس کے چلتے آٹو چالکوں نے ابھی بھی اس کا چلن روک رکھا ہے وہاں جلہ پرشاشن سے آگرے کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد آٹو چلانے کی عنویتی پردان کریں تاکہ ان کی کمائی بھی شروع ہو سکے آٹو چالکوں نے چنتہ جتاتے ہوئے کہا کہ جلہ پرشاشن نے آٹو چلانے کی گھوشنا تو کر دیئے لیکن ابھی تک کوئی بھی لکھت عدیش سوچنا جاری نہیں کی گئی ہے جس کے چلتے ان کے آٹو کو شہر میں چلنے نہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جلہ پرشاشن دورہ آٹو چلانے کی گھوشنا کے بعد وہ صبح سے ہی آٹو لے کر شہر میں آ گئے تھے سبھی خوش تھے کیونکہ ستر دن کے بعد انہیں آٹو چلانے کی عنومتی ملی تھی انہوں نے کہا کہ جب وہ آٹو لے کر شہر پہنچے تو اب انہیں آٹو چلانے نہیں دیا جا رہا ہے ان کے دوارہ آٹو میں آوشک پروند کیے جانے تھے وہ کر لیے گئے ہیں سیٹ کے بیچ پلاستک کی شیٹ بھی لگا دی گئی ہے سینٹائزر اپلود کروایا گیا ہے وہ دو سوار یہیں لے جانے کی عنومتی دی گئی ہے انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ جلہ پرشاشن جلد سے جلد آٹو چلانے والوں کی عدیش سوچنا جاری کرے تاکہ وہ بھی اپنے گھر کا خرچ چلا سکیں ستر دن سے لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اور اسی پرکار سے ہم بھی ستر دن سے پوری ترے کھڑے ہیں اور شاید کسی بھی آٹو چالک کے بعد ستر دن کا آرثک سیٹی میں اتنے میں نہیں ہوتا کہ ستر دن تک اپنا یا اپنے پریوار کا گجر بست کر سکے اور پچھلے کم سے کم ایک منہ سے تو ہمارے آٹو والے بہت ہی آرثک تنگیز اور مانسک پریشانی سے گجر رہے ہیں اور اس بیچ نہ تو کوئی سرکار دوارہ کوئی مدد کی آفر ہمیں دی گئی نہ ہی پریشان دوارہ پوچھا گیا ہاں جی کوئی کسی بگار کی مدد چاہیے اور آج جب ہم نے اکھواروں کے مادیم سے اور میڈیا کے مادیم سے پتہ لگا بھی آج آٹو چلنے ہیں تو سب لوگ بچارے صوبہ ہی سات بجے ہی آ گئے تھے لیکن پولیس دوارہ ہمیں نہیں چلنے دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں پرشان سے کوئی آدھیش نہیں ملیں کہ آپ کو چلایا جائے اس کے بعد جب ہم نے ڈی ایس پی مہدے سے ایک کنٹیکٹ کیا اور ان سے پتہ لگایا تو انہوں نے بولا کہ ابھی آپ کی گیارہ بجے انسپیکشن ہمیں کوئی ریٹرن میں آپ کا پرشان دوارہ نہیں ملا ہے اور کیا گیا پروٹوکول آپ نے اپنانے ہیں اس لئے ہم آپ کو ابھی نہیں چل سکتے ہم گیارہ بجے انسپیکشن کریں گے اس کے بعد آپ کو چلنے دیا جائے گا کہ آپ لوگ ماسک لگا کے رکھیں گے سواری بھی ماسک والی بیٹھے گی جیسے کی پروٹوکول سا بھی ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں ہو کیا جا رہا ہے اور سینٹائزر کا سب نے سینٹائزر اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں گاڑی میں پارٹیشن کے لئے بولا تھا پارٹیشن بھی ہم نے کروا دیئے گاڑیوں میں اس پر گا تھے اور اس کے علاوہ بھی جو بھی دیش پریشن دے گا ہم اسے پرانے کے لئے تیار ہے لیکن کم سے کم ہم جلدی سے جلدی ساڑک پر چلنے دیا جائے تاکہ ہم اپنے پریبار کا اور اپنا گزر بست کر سکیں ابھی تک ہمیں یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ایک مین مودہ جو ہے ہمارا اترائے کا بھی ہے کہ دو سواری ہی ہمارے کو لاؤٹ کی ہے یا تو اس کا کوئی قرآیا فکس کرے ہمارے ساتھ تو یہ مین مودہ یہی ہے تو پہلے ہی ہم اتنے دنوں سے بہت پرشاندی میں چلے ہوئے جی سارے لوگ تو اس کا تو بڑا مشکل ہوگا جی دو سواری سے تو ہم شاید اپنے گھر کا پرانووشن نہیں کر پائیں گے پانچ سو لوگوں کا پریبار اس کے اوپر نر بھر ہے سر جو صوبہ کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں جلہ پرشان سن سے کیا مانگ کریں گے سر ہم ان سے تو یہی کریں گے کہ ہمارے کو مطلب کوئی سہتہ دی جائے اور اگر ہمارے کو انمتی دی ہے تو ہمیں چلنے دیا جائے اور کم سے کم ہمارا ریٹ مطلب جو ہے تیس روپے تو کم سے کم کریں